اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات میں اس بات کی کلیتاً وضاحت فرما دی کہ جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے اللہ کے ہاں وہ نہ صرف یہ کہ کافر ہیں بلکہ سخت عذاب سے دوچار بھی کیے جائیں گے اور وہ شخص کے جس کا عمل جو انتہائی برا ہے وہ اپنے برے عمل کو برا خیال نہیں کر رہا تو ایسے شخص کے لوگ یہ ہدایت کا سامان کیسے کیا دے جو اپنی غلطی کو غلطی ہی نہیں تسلیم کرتا جو اپنے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ایسا شخص اپنے ضمیر کی وفات پا چکا ہے اور پھر اس بندے سے کچھ بائید نہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی اس قدرت کا انکار کرے کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ بندوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے اور اس سے اس بات بھی ہم بعید نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ کہہ سکتا ہے اس بندے کے چال چلن ایسے ہیں کہ یہ بڑی آسانی سے اللہ کا انکار بھی کر سکتا ہے اس کے لئے بڑا آسان ہوگا کہ یہ انبیاء کی تقذیب کر دے وجہ کیا ہے کہ اس کو اپنی غلطی غلط نظر نہیں آتی ہے یہ اپنے گناہ کو گناہ کی نظر سے نہیں دیکھتا ہے کہا جاتا ہے کہ کسی علم والے کے ساتھ بحث کرنا بہت آسان ہے لیکن کسی جاہل کے ساتھ بحث کرنا انتہائی مشکل کام ہے وہ شخص جس کی سوئی ایک ہی جگہ پر ٹکی ہوئی ہے جیسے میں نے کل بھی مثال دی تھی کہ چور چوری کرتا ہے اس کی سوئی ادھر ہی اٹکی ہے کہ میرا چوری کا عمل انتہائی محنت پر مبنی ہے مجھے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے اور مجھے لوگوں کے گھروں کو بھلانگ کر بڑی مشکل سے اپنے مین پوائنٹ پہ پہنچ کر وہاں مجھے محنت کر کے مال اٹھانا پڑتا ہے اس کی سوئی اٹکی ہوئی ہے وہ کہتا ہے جی میں محنت کر رہا ہوں اب میری یہ محنت ہے اس کا سمرہ تو مجھے ملنا ہی چاہیے آپ اسے میرا بھائی لاکھ سمجھا لیں لاکھ اسے قرآن و سنت کی باتیں بتلا لیں جہاں اس کی سوئی اٹک گئی ہے جب تک وہ اپنی غلطی کو غلط نہیں کہے گا تب تک وہ سیدھے راستے پہ نہیں آسکتا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر یہ خاصہ موجود تھا کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی وہ اسے یوں سمجھتے تھے کہ گویا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جو ابھی ان کے سر کے اوپر گر پڑے گا اور منافق کی نشانی یہ ہوتی ہے وہ گناہ کو ناک پر بیٹھی مکھی کے برابر سمجھتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں اب اللہ رب العالمین کا انکار کرنا تو بڑا آسان ہے زبان سے کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ جی اللہ موجود نہیں ہے اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے تو اللہ رب العالمین ان اقل کے اندوں کو آنکھوں کے سامنے پر کچھ ایسے مشاہدات رکھتے ہیں کچھ ایسی نشانیاں رکھتے ہیں کہ انسان اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا ہاں اگر کر دے ان کا بھی انکار کر دے تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سمم بکم نعمیون فہم لا یاکلون یہ لوگ بہرے ہیں گنگے ہیں اندے ہیں اور ان کے پاس اقل موجود نہیں ہے ان کی مثال تو ایسی مثال ہے اللہ فرماتے ہیں جیسے تم بکریوں کو سمجھانے کے لیے بیٹھ جاؤ بکریوں کو صرف یہی پتہ لگے گا کہ یہ انسان ہاتھوں کی حرکت کر رہا ہے اس کا موہ ہل رہا ہے بس اور کچھ بھی نہیں اور آپ کسی بھی جانور کو دیکھ لیے دیئے جس کو صدھایا گیا ہوتا ہے وہ جسم کے اشاروں کو سمجھتا ہے نہ کہ وہ زبان کو سمجھتا ہے اسے جسم کے اشارے یاد کروائے جاتے ہیں جب وہ اذبر کر لیتا ہے تو پھر وہی جانور جو ہے وہ صدھایا ہوا اور لوگ تماشا ہی ہوتے ہیں اور وہ تماشا کر کے دکھا رہا ہوتا ہے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے سامنے مثال رکھتے ہیں ماننے تو فابیہ نہ ماننے تو پھر اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ دنیا میں ایسے لوگوں کا تماشا بنا دے جیسا کہ فرعون کے متعلق ہم بڑی مرتبہ سنتے ہیں پڑھتے ہیں لکھتے ہیں کہ فرعون کو اللہ رب العالمین نے کیسا کمال تماشا بنایا ہوا ہے جس نے اللہ کی ذات کا انکار کیا تھا اللہ رب العالمین اگلی آیت میں بہت بڑی دلیل دیتے ہیں اور قرآن کے اندر یہ موضوع کسرت سے استعمال ہوا ہے فرمایا اللہ ہی ہے جو ہواوں کو بھیجتا ہے اور یہاں پر ساری ہوایں مراد ہیں پچھلے دنوں میں ہمیں گرم لوں لگ رہی تھی اور آج اللہ رب العالمین نے ٹھنڈی ہوایں چلا کر اپنی قدرت کا ثبوت دی ہے کہ اللہ ہی ہے جو ہواوں کے روخوں کو بدل دے اللہ ہی ہے جو ہواوں کے انداز اور ان کے روائیوں کو بدل دے جہاں وہ گرم ہوایں بھیج سکتے ہیں وہیں وہ ٹھنڈی ہوایں بھیجنے پر بھی قادر ہیں اور کیا اللہ رب العالمین کے یہ قدرت میں نہیں کہ ابھی بارش ہوئی ہے اور دوبارہ سے وہ سورج نکال دے دوبارہ سے وہ گرمی کر دے جیسے صبح موسم گرم تھا لیکن اٹھنڈا ہو چکا ہے یہ اللہ کی قدرت واللہ اللہ ارسل الریاہ ہوائیں بھیجنا اللہ کا کام ہے انسان اتنی ہلکی چیز کو ہوا جیسی نرم چیز کو تو اٹھا نہیں سکا اس کے اوپر تو قدرت حاصل نہیں کر سکا اور بات کرتا ہے اللہ کے وجود کے انکار کرنے کی اللہ کی قدرت کے انکار کی تو اسے اگلی بات میں دیکھنی چاہیے کہ فتوسیر صحابہ ہم اس ہوا کو اتنی پاور دیتے ہیں کہ وہ ہوا بادل کو اٹھا لیتی ہے اصل پروسس کیا ہوتا ہے اللہ رب العالمین سورج کو حکم دیتے ہیں یہ زمین سے پانی کو بخارات بنا کر بھاگ بنا کر آسمانوں میں لے جاتا ہے اور جب یہ اوپر ہوا میں چلے جاتے ہیں تو یہ بادل بن جاتے ہیں جن میں لاکھو ٹن پانی ہوتا ہے اللہ جانتا ہے کہ وہ کتنے وزنی ہوتے ہیں اب اللہ رب العالمین ہوا کو حکم دیتے ہیں کہ اس وزنی ٹینک کو اٹھا کر کسی ایک مخصوص علاقے پر لے کر جاؤ جیسا کہ فرمایا فَسُقْنَا ہم اسے ہانک کر لے جاتے ہیں الٰہ بَلَدٍ مَيِّتٍ کسی ایسے شہر کسی ایسے علاقے کسی ایسے ملک پر جہاں پر مردنی چھائی ہوئی ہوتی ہے جہاں پر بارش کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے جہاں پر ہر طرف جو ہے وہ گرمی ہے اور بے آبادی ہے کوئی آبیاری نہیں ہوئی ہے تو اللہ رب العالمین اپنی خاص رحمت سے اس بارش کو وہاں پر لے جاتے ہیں فَسُقْنَاهُ الٰہ بَلَدٍ مَيِّتٍ ہم اسے وہاں پر چلا دیتے ہیں فَأَنزَ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِيهَا جب وہ مردہ شہر کے اوپر یہ بادل سایا کر دیتے ہیں یہ کالے ہوں یہ سرخ رنگ کے ہوں یہ سفید رنگ کے ہوں اللہ رب العالمین جس بھی رنگ میں ان کو وہاں پر لے جائے وہاں پر اللہ رب العالمین اس مردہ زمین کو جہاں پر نہ تو زندگی کا کوئی نشان تھا نہ مینڈک کے ٹرانے کی آواز تھی نہ کسی پرندے کے چہچہانے کی آواز تھی اس بارش کے برسنے سے اللہ فرماتے ہیں فَأَحْيَيْنَا ہم اس مردہ زمین کے اندر زندگی ڈال دیتے ہیں اور ہر طرف اللہ کی قدرت کا تمہیں منظر نظر آنے لگتا ہے قَذَالِكَ اسی طرح سے انشور ہم تمہیں زندہ بھی کریں گے ہم تمہیں جمع بھی کرنیں گے نشر ویسے جمع کرنے کو بھی کہا جاتا ہے لیکن انشور عام طور پہ کہا جاتا ہے دوبارہ سے اٹھایا جانا دوبارہ سے زندہ کیا جانا جو اللہ زمین کے ایک ایک قطرے کو اٹھا کر بادل میں محفوظ کر سکتا ہے کیا وہ انسان کے جسم کو محفوظ نہیں کر سکتا اور یقیناً ایک سائنس کے محتاط اندازے کے مطابق آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک دنیا میں دس عرب سے زائد انسان پیدا ہو چکے ہیں اگر ان دس عرب انسانوں کے ایک ایک ٹکڑے کو لیا جائے جسے اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے حدیث کے اندر آتا ہے آدم کے بیٹے کے سارے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے سوائے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے جسے ہم عام طور پہ دمچی کہتے ہیں اس میں ہمارا سارا ڈیٹا سیو ہوتا ہے اور اگر اللہ رب العالمین سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ایک میٹر کے دس لاک حصے کر دیئے جائیں اور وہ دس لاکمہ حصہ ہو تو ایک انسان کا ڈیٹا اس کے اندر سیو ہو سکتا ہے اور اگر دس عرب انسانوں کو آپ لیں اور ان کے دس لاکمہ حصے کو ہر ایک انسان کے دس عرب حصے وہ اٹھا کر ایک گلاس میں ڈالیں تو گلاس بھر نہیں سکتا تو اللہ رب العالمین کے لیے کیا مشکل ہے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے میں وہ تو یہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن میں اپنے ہاتھ کے اوپر آسمان کو بھی لپیٹ لوں گا اور زمینوں کو بھی لپیٹ لوں گا پھر میں کہوں گا کہ این الملوک الارض زمین کے بادشاہ کدھر ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے اور ہمیں اس پر ایمان بھی رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے ایک اس کا جو دوسرا معنی اس آیت کا بیان کیا جاتا ہے وہ بھی لے لیجئے کہ اللہ رب العالمین کسی بھی قوم کے اوپر اللہ رب العالمین عذاب نہیں نازل کرتے تب تک جب تک ان کے پاس ہدایت نہ بھیجنے اور اللہ رب العالمین آسمان سے جو فرما رہے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے مردہ شہر کو زندہ کرتے ہیں کہ جو لوگ گمراہی میں ڈوب چکے ہوں اللہ ان کو قرآن جیسی نعمت عطا کر کے ان کے دلوں کی زمین کو زندہ کر دیتا ہے اور یہی اللہ رب العالمین کا جمع کرنا ہے ایک کلمے کے اوپر سارے لوگوں کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرنا ہے موسیقی موسیقی